كانوا قلیلاً من اللیل ما يحجعون وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ یہ نہیں ہو سکتا اگر اللہ نے عورت کو یہ بھی حق دیا ہے کہ وہ بہت تھوڑے مہر پر شادی نہیں کر سکتی آپ اپنی چیز فری میں بھی دے سکتے ہیں اور ایک کرول کے چیز ایک ہزار میں بھی دے سکتے ہیں ہے یا نہیں مگر عورت کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ایک متعین مقدار سے کم پر دس درہم چاندی دس درہم چاندی سے کم پر وہ نکاح کرے کچھ نہ کچھ ہو برنہ ایک ہیلہ اختیار کیا جاتا عورت کہتی میرا مرد کہتا بھئی میں تو نہیں دے سکتا بغیر مہر کے شادی کروں گا عورت کہتی چونکہ بغیر مہر کے ہوتی نہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ آٹھانے پر کر لیتے ہیں سام بھی مر جائے گا لاتوگی نہیں ٹوٹے گی تو چونکہ آٹھانے چارانے سے قدر دل میں نہیں بیٹھتی آٹھانے کا تو گھٹکا نہیں آتا آج کل بیوی مل رہی ہے آپ کو وہ ایک آدمی گیا کسی عامل کے پاس ایک عورت گئی کہنے لگی کہ آملوں کے پاس جاتی ہے نا مجھے فلاں سے محبت ہو گئی وہ دلا دو مجھے یعنی وہ مجھ سے شادی کر لے کسی طرح راضی کر لو تو وہ گئی اور کہنے لگی کہ میں وہ فلاں ڈاکٹر پر عاشق ہوں کسی طرح دعا کرو وہ ڈاکٹر مجھ سے شادی کر لے آمل لوگ دو نمبر ہوتے ہیں یہ بچارے خود ان کو اپنی مطلب کی نہیں مل رہی ہوتی دوسروں کو کہاں سے دلائیں گے تو لیکن حرام خورت تو ہوتے ہیں یہ تو آمل نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک لاکھ روپے ملیں گے ایک لاکھ روپے لگیں گے وہ ڈاکٹر دلا دنگا تجھے میں تو اس نے کہا نہیں میں غریب ہوتا تو پانچ سو روپے ملے لو تو کہہ رہے پانچ سو میں ڈاکٹر تجھے کون دلائے گا پانچ سو میں ڈاکٹر ملے گا کیا تجھے تو یہی حساب کتاب ہے اگر اللہ مہر کی یعنی شریعت میں کوئی مقدار نہ ہوتی بلکل ہی دو سو درہم جو ہیں ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہیں تو اب اس کو آپ اندازہ لگا لیں دس درہم کتنے ہوں گے اس کو کیلکولیٹ کر لیے گا گر جا کے دو سو درہم کتنا ہے ساڑھے باون تولہ چاندی تو دس درہم کتنے تولہ چاندی ہوا یہ کیلکولیٹ کر کے گھر میں آپ خود ہی نکال لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہاں کیلکولیشن کرنے کا تو اس کی وہ چاندی یا اس کی ویلیو تو چاندی سے اٹیچ کیا ہے اس کو چاندی سے منسلک کر دیا باقی عورت کو محر ملنا کتنا چاہیے تو عورت کا اصل حق ہے محرِ مثل محرِ مثل کا مطلب یہ کہ اس کے خاندان کی عورتوں میں جتنے محر کا رواج ہے وہ تو ہے ہی ہے باقی اگر وہ اس میں اضافی حسن و جمال ہے یا اضافی قابلیت ہے تو اس میں وہ اضافی قابلیت کے پیسے ایڈ کر لیں وہ پر سے گزر گئی اب یہ کام خود سے نہیں ہوتا یہ کام ہوتا ہے عدالتوں میں یا کسی کو حکم بنایا جائے آج کل یہ دونوں کام لوگوں نے عدالتوں نے تو وہ والا کام چھوڑ دی عدالت کو محرِ مثل کا پتہ ہی نہیں عدالت بھی محرِ مثل ہوتا ہے اس بچارے کو تو یہی بتایا یورپ میں طلاق دے دو تو عادی جیدہ دینی پڑتی ہے کتنا اچھا قانون ہے جس جج بچارے کو یہ اس کو اچھا قانون کہہ رہا ہے تو وہ بچارے کو محرِ مثل کا کیا بتا ہوگی باقی لوگوں نے علماء کو حکم بنانا چھوڑ دیا لوگ علماء سے بس یہی کرتے ہیں کہ آپ تابیس کر دیں آپ دم کر دیں آپ پھوک لگا دیں آپ یہ کر دیں آپ پھوک کر دیں بھائی دیکھو لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ عدالتوں میں اسلامی نظام نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ علماء کے پاس تو اسلامی نظام ہے یا نہیں ہے تو آپ اپنے فیصلے عدالت میں کیوں جا کے کرا تھے علماء کے پاس کیوں نہیں آتے آپ خود جب علماء کے پاس آکے فیصلے نہیں کروارے اس کا مطلب ہے آپ اسلامی فیصلہ چاہتے ہی نہیں ہیں عدالتوں میں رگڑے بھی لگتے ہیں عدالتوں میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے اور اس کے باوجود اسلام کے مطابق تو کیا پانون کے مطابق بھی انصاف نہیں ملتا اس کو پھر بھی جائے گا کہاں پہ عدالت تو وہ اسٹین ٹیپر پر دونوں لکھے دے دو ہم فلاں مولی صاحب کو حکم بناتے ہیں ان کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم مانیں گے تو آپ کے سارے جھگڑوں سے حفاظت ہو جائے گی اور پھر اس رواج میں یہ دو چار چیزیں میں نے بتایا ایڈ کی جائیں گی تو اس میں ایک حکم فیصلہ کرے گا یہ دو آدمی مل کے فیصلہ کریں گے کتنا بنتا ہے تو یہ ہے مہرے مثل کی حساب کتب